اسلام علیکم ویڈیو آر چینل آج کی ریسپی ہے سموسوں کے اوپر چکن ویڈی چبل سموسوں بنائیتے ہیں ہم نے یہ ہم ہر رمضان کے اندر بناتے ہیں یہ رمضان سے پہلے لکھی ریسپی ہے لیکن تو ایسا لیٹ ہوگے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تو یہ سموسوں کو آپ ضرور ٹرائی کی جائے گا اس کی ریسپی جو ہے اس کے لیے ہمیں بہت کم چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اسپنی سی چیزیں جو آپ نے ڈال لیا ہے اور بہت ایسی ریسپی اس کے لیے ہمیں میڈیم سیس کے بندگوں بھی چاہیے تھی وہ ہم نے کٹ لی پتل پتلی اور پھر ہمیں چاہیے تھی تین گاجنیں تین گاجنوں کو بھی ہم نے پتلا پتلا کٹ لیا یہ دو ہمارا شملا مشتیس کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا پھر اس کے بعد مسالوں کے لیے ہمیں ایک ٹی سپن نمک چاہیے ایک ٹی سپن کالی مچ اور دو ٹی سپن ہمیں کٹی لال مچ چاہیے پھر یہ ہمارے پاس شرد چکن تھا ایک پیالی تین ٹی بل سپن ہمارے پاس چلی سوس تھی دو سے چار ٹی بل سپن ہمارے پاس سوئے سوس تھی اور یہ تین ٹی بل سپن ہمارے پاس ونگر تھا پین کے اندر ہم نے آئل لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چکن اپنا ایڈ کر دینا ہے اور ساتھی ہم نے اپنی ایڈ کر دینا ہے چلی سوس اور سوئے سوس پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اپنا سرکا سرکا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بند گو بھی ساری چیزیں جو ہے ہم نے ایک ہی ٹائم پہ ایڈ کر دینی ہے ساری اس کے بعد ہم یہاں پر اپنی شملا میچ اور گاجر جو ہے اس کو بھی ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے پکانا ہے سات سے دیس منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائے گی تھوڑا سا اس کو گھون کی اس کے بعد آپ ایک آدھے منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ سکتے ہیں تو یہ تیار ہو جائے گی آپ کے پاس اس کا جو امیزہ ہے ساموسوں میں ڈالنے کے لیے یہ ہمارے پاس چکن کیوپ تھی جو کہ ہم نے ڈال دی اسے ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو اس کو ڈال کے آپ نے مکس کر لینا اچھے سے اور آپ کا ریڈی ہو جائے گا جب امیزہ تو اس کو تھنڈا کر لیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے میدے کی پیس تیار کر لی تھی تاکہ ساموسوں کو بائن کر سکیں اس کو اچھے سے مکس کر کے تو آپ نے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ رکھنی ہے اس کے بعد یہ ساموسہ فٹی تھی ہمارے پاس ہم اس کو کھول رہے تھے اب اس طرح سے آپ نے اس کی شیپ بنا کے تو اس کے اندر ایک ایک ٹیبل سپون آپ اپنی سبزیوں کو اور چکن کو بھڑ لیں اس کے بعد جو ہم نے بائن کرنے کے لیے میدہ تیار کیا تھا اس کو لگا کہ آپ نے بند کر لینا ہے ساموسوں کو اور ہماری جو ہے وہ ساموسے اتنے زیادہ تیار ہو جاتے ہیں اس سے بہت تھوڑی سی انگریڈینٹ سکتے ہیں لیکن ساموسے سے بہت زیادہ بن جاتے ہیں ایک ٹائم میں تو یہ ساموس سارے آپ ساموسے دیکھ سکتے ہیں کہ تیار تھے اس کے بعد ہم نے افتاری کے لیے اس کو آئل ڈالا اور اس کے بعد اس کو فرائے کر لیا تھا جب یہ گولڈن براؤن ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو نکال لیا تھا اور یہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے بہت ایزی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آگے بھی نئی ریسپیز کے لیے اور ڈیفرن ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکس ٹائم کے لیے اللہ حافظ